تنواہِ گروہ صاحب جیو تم سمرت پڑا میری مات دھوری رام پالن اکرت کرنا پورن رشت تیری رام تم سمرت بڑا میری مات دھوری رام پالن اکرت کرنا پورن رشت تیری رام چھائے جاتی ایک تان ایک تان بلائے جاتی بھوبتی کچیل تاکتے بن قرآن کی پاپ ہی پرپک جاتے دھرم دسک جاتے بھرنگ رک جاتے ساہد پیداں کی دے بھی دے و دے و راسم توکھ سنگا تور ہوتے ریت لیٹ جاتی کتھا بیدن پران کی شیری گروہ گوبید سنگھ پاوان پرم سور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندان کی شیری گروہ گوبید سنگھ پاوان پرم سور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندان کی گریب نوار سچے پاتشاہ تانسات گروہ شیری گروہ گرہ سہ مہراد جیدی پاوان پیتر ہدوری وکھے آپ جتنے بھی صبح ایمان ہو سارے ہی داس دیتے اپنی ہاتھ ری گروہ سہمٹی دی ہدوری میں لباؤ جی دو میں ہاتھ جھوڑ کے پریم دے نال سیرت کا کے پتے بلاو جی واہی گروہ جی کا خاصہ واہی گروہ جی کی ہتے پاوان پاکے دسید ساتھ گروہ شیری گروہ گروہ سہمٹی دے گروہ پر دو منا دیا ہے پر پریتم دی بات ہر سمیں نمی ہے آپ دی گروہ گروہ سہمٹی دے جی گروہ سہمٹی بات سکنا نواز دے سچ کے بیٹھے ہو پائی نادلال سہمٹی وہ گروہ گروہ سہمٹی سہمٹی دے بارے لیکن دے ہے پر گروہ سہمٹی دے ہجوری بے چاہ کے گروہ کی سکھی نوانا نمانیاں گروہ گروہ سہمٹی دے بارے لیکن نادلال گروہ مستدار گروہ 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 سہمٹی پادشاہ جیڑا ایک بار تو آڈے نادلال 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 سہمٹی آگیا جا یہ بھی کہہ سکتے ہیں گروہ گروہ سہمٹی پادشاہ جنہیں ایک بار درشن کردے جیرے تیک بار سہی میر کردے اور تو بار سہے پاچھا سہاں سہاں گروہ گروہ مستدار گروہ 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 تو آٹے سامنے آگے گروہنکھو گورپورپ منام دیا میں نو اکی سال ہو گئے ہو سکتا تسی جنہیں پیٹھوئے تو آنکھ کسی نو بچی سال رہے ہو گئے اور کسی نو ستائی سال ہو گئے اور گورپورپ منام دیا پر ایک بار اپنے ماندے کوڑوں پچھو کی ایسی گروہ گوبن سنگھ سے آپ جیدی گلی بے چاہے ہیں گروہ گوبن سنگھ سا مہاراتی دے نادرہ نے ہوئے جڑے جیڑے نادرہ نے مہارات دے ہو گئے جیڑے جیڑے سمجھے آگے وہ واقعی گروہ سایم جیدی ہو گئے رہے گئے پر کاشت ہوں کہ کیا میں بٹنا سایم دی ترتیدہ جکر کریں گا پانچ سال گروہ گوبن سنگھ ساہم آرام نے پال لپویٹ پٹنا سایم دی ترتیل لپویٹر کیتا ویسے کل ہمار میرے مالک دی بتائی سال تیخوی دوار نے لیکن دا ہے وہ دیکھ ایک ہاتھ بارج وہ دیکھ ایک ہاتھ کوڑا ایک ہاتھ میں جو گوبین سنگھ صاحب جی نے بار ہندہ سنی ایک ہاتھ میں جو کوڑا ہے پر وہ لیکن دا ہے وہ بارج بہت لگنی پر سمہ بہت تھوڑا بتانی سازہ میں جو گوبین سنگھ صاحب جی نے کیتا وہ شبر بہت علمان ہے پٹنا صاحب تو لے کے حضور صاحب تک گرم کو بہت کو جو کہا ہے تیمہ آم لہنگ وید ویچ اے بھی کہہ دیا اے سامنے ویچ بڑے بڑے طفال بھی چلے ہیں پر پھر بھی پٹنا صاحب تو لے کے حضور صاحب تک بتانی کسانہ دا سما بتانی سانہ ویچ جو جو ہویا اور اندر کیتا بہت کو لے پر سما بہت تھوڑا سی ٹائم پیریل بہت تھوڑا سی کرگو گل سن سانپور کے اندر پتانی سال سب تو پہلا اترتی کیڑی پا گنباری جتھے میرے مالک دی آمد ہوئی ہے عام دورتے کرویچ سنتان پیدا ہوئے ساڑے سارے ہاں دیئے کمانی جنہیں سے بیٹھے ہیں ساڑے ماں پہ ساڑی تیاری رب کرتے دیلیں ہر کسے دے کارویچ جو تو پشیدہ ہے کو جا سما دو تیاری آرہ کرتے دیلیں گروہ اوہن سن سیمٹی نے آنا ہے تیاری کے ہوتیے رب ہوئی ہے پاٹھلی پتر دی ترتی ہے سری گروہ نانک ساڑ مارا دی پہیلے جامے میں پاٹھلی پتر دی ترتی تے گئے اوہ دیکھ نوکرسی دیکھ مارک سی مارک دا نام سالس رائے نوکرسی کا ادر کا سالس رائے جوری ہے جوری دا کا ہندہ ہے ہی ریاں بھی پچھان کر دی سالس رائے ہی ریاں پچھانڑ والا ہے پر قدرتی ساتھ گروہ پاٹھلی پتر دی ترتی تے گئے سالس رائے ہی گروہ نانک ساڑ مارا دی مارا دن ہوں اپنے کار لے کے گیا دو دن گروہ نانک ساڑ مارا دے کار لے پاہیلی سنگھ دیئے گا دیکھ 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 دو دن ہتوں بعد گروہ نانک ساڑ نے جو چلنڈ دی تیاری کیتی وہ نے ہاتھ جوڑ کے بیتی کیتی گروہ نانک ساڑ مارا ایک رات میرے خور کر داؤ میں خور سیوہ کرنی چاہو نا میرے اندر خور چاہا ہے گروہ نانک ساہب کہنے کے سادس رائے دنیا ہور بھی بہت ہے میرے کوئی نا سامانک میں نمہ سامانکی سیدھے کاروچ رہا پر تیرے نال بچھل کر کے جانے ہیں تو کہنا ایک رات میرے کار دھر میں کئی سال تیرے کاروچ کھیڑ کے جانا وہ حیرام دا سادس رائے گروہ ساہ کتھے آپ دیدہ سے رکو پر کتھے کھیڑڑ والی کل میں سمجھے آ رہے ہیں گروہ نانک ساہب مارا اٹھ کے اندر کے سادس رائے جدو میں دسویں رکو پر جانا گا تیرے اس کاروچ کھیڑ کے جانا گا ایک مارا اٹھ کے اندر پاچھا میری یہ نیومر ہوئے گی گروہ نانک ساہب پیان رکھے سادس رائے تو نہیں ہوئے گا سنسار میں جاتا پر تیرے جو کلنا ساڑے درشن کرنے گی ہیں جے میں آن سنسار دی گل کرا گروہ گوبیل سنگھ صاحب جی دے پیتا کی دالے جنم نہیں ہویا پیتا جے پیتا دے پیتا دادا کی دالے جنم نہیں ہویا اور یہ ہونا نہیں بھی آمد نہیں ہوئے پر گروہ گوبیل سنگھ صاحب جی دے آن دے اشارے پیتا ہی ہوگے میں آم آگا دس میں جاتا میرے چاہم آگا سادس رائے جب ہوں سنیر تیار کرنے گا وہ اپنی کو جنوں کہہ کہ ایاسی گروہ نانک ساہب جی دے کروں کوئی بھی آبے او سے بڑے آب کروں باہر ہو جائے ہوتے اونا دے کروں اپنے کار میں جب بٹھا دے اونا دے پرواز ہوں گروہ نانک ساہب ماراہ کی نومی جوہت دے روٹ آئے گروہ گوبیل سنگھ صاحب نے آپ اپنا دیمان لکھیا آپ کیونکہ بہت وارے ہوں دے جدو کوئی کسی دا دیمان لکھ دے شردہ واس آکے انہوں لاب کہہ دے دا ماراہ جدو اپنا دیمان لکھ رہے ہیں ماراہ جدو ماراہ جدو اپنا دیمان لکھ رہے ہیں ماراہ جدو اپنا دے ماراہ جدو اپنا وہ آپ دی کل ہٹھکے تے میں تڑا دو لے میں نے پرمیشن دا داس پرن کے تر تیتے آیا میں نے آپ جیون لکھیا آپنا گروہ سہیم نے اپنا جیون دا نام بچیتر ناٹک رکھے ہیں بچیتر ناٹک دا او ناٹک او جیون جیڑا آم لوگ کھن دے او نیچے میں تھا تے سچی رہا ہے پائنان دلال صاحب کہتے ہیں گروہ گوبین سنگھ صاحب ساری خونیاں پھر کے لیکھ دیں پر ماراہ جدو اٹھے بر کا بکے نہیں لگا خونیاں کی منہ میرے اپنا سمجھو میں تے مکھوں بہن رہے ہوں اسے سیکھ دے افرد نہیں پاہنا سی ماراہ جاہب دا جی مل لے کے گئے بچیتر ناٹک شمد بردیاں یہ ٹھیک ہے ناٹک کھیڑ رہے ہیں پر آہ دنیا تو بہت بچیتر ہوئے گا تے وہ بچیتر بس گروہ گوبین سنگھ صاحب لیڈا ہو رہے تو بات کوئی مول اوہ جا بچیتر ناٹک کرنا بڑا در دیتے لیچے آئے ماراہ گروہ تے اک بادر صاحب اونا دے والے گروہ گوبین سنگھ صاحب آپ لے دے سکھو میرے باپ گروہ میرے پتہ ساتھ گروہ گردیو ساتھ گروہ گروہ تے اک بادر صاحب نے رابطی بہت ایک والد کی تھی ماں نے بہت زیادہ بندگی کی تھی تات ہاتھ اور اللہ کھا بہت بہت جوگ ساتھ نہ ساتھا تین جو کری اللہ کی سیوہ تانتے پہ پرشان گروہ دے با ایتھ ویچ سے آنے میٹھے نے تو آن بہت دا بیار تو باہت پانچ ساتھ تک کسے کارتی کتر کرنا ناوے سمتان ناوے لوگ اللہ میں بھی تے دے کئی بری تے سونا سگنا دا ٹائم آوے نا سما آوے تے آن تو اورتے بھی کھائنا دے اس اس طریقوں اس سماکن میں چنی لے جاندی کہتے ہیں ناوے منموس ہیں اندی کا سمتان نی پیدا ہوئی بے آن تو اورتے مارے شکت برد دیتے جاندے ساں تاہرمہ تک مجھدی جنو نمسکا کرے کرو کارتنے ہیں ویاب ہوئے نو انادکار ہوئے نو لاکھ پاک تیس سالان دا سماؤ گیا لاکھ پاک تیس سالان دا سماؤ گیا آج تک کارمیت سنطان نہیں سی آئی ہو سکتا لوگ کا کئی پر کارپنے بچن کیتے ہونا پر میں یہ بھی سمجھنا ساتھ سنگن جی جیسے پوک بے چمال کے سچے بادشاہ نے آنا ہے اوز پوک نو تیار دیا نگ پر دیس آنا دسما رکھا وہ دہی بھی کارم ہے میں ایک مہاتمہ سن رہے آسا وہ کہیں دے سی چنگیز سنطان پیدا کرنی ہو بینا چنگیز سنطان نو جرم دینا ہوئے مابیان دی کا پچھلے جرمان دی پر دی چاہیدی کہ اس جرم دی کارنا چاہیدی ہے سارے ہاں دیکھا چنگیز سنطان دا جرم بھی چیمتا سچی گار پچھلے سال گوا گیاں میں آتھے جا کے دیکھیا پانچ گٹی ہیں سردار دی دیکھا دیبار لگیاں پانچ گٹی ہیں تو ایک مو گا دی ہون پیسہ دے بہت ہے پر دکھی بھی آتا دا ہے اور ہون پوچھیا کہ کی گار دکھی کیوں کہہ رویٹ جی دسیدوں کو اولاد پھاڑی نکل آبیتے سونا کا بھی کھنڈر دی طرح نجل ہوتا ہے سب تو بھنڈی گار نے کسی در تنگی اولاد پیدا ہو جنی تنگی اولاد ایمی نیتے جرم دی باتہ گجری جیتی پکتی بیکھو تیس سال لگ پک تیس سالہ بار کارویٹ پتر دا جرم ہونا ہے سنتان دا جرم ہونا ہے پر شردہ سائی کوڑ نہیں ہے گروہ دیکھ بادر سیب ٹاکی شہر ویٹ سن اس سمیں پٹنا سیب نیتر تیتے خوشیاں دا سم آیا پہلے ہی ایک اگر کہہ کے سن جیڑا باد سمسار بے چاہے گا اور ناں کو بھی در آئے رکھیا ہے ماتہ نان کی گروہ دیکھ بادر سیب جیتے ماتہ جی گروہ گومن سنگھ جیتے دادا جی کہہ دے گی دادی جی وہ آج باپ دورے پھر دے گی تے اوہ تردیاں تردیاں بس کنہ میں شبت گروہ ہرگو بند ساب دے گھوٹ دے سن نان کی ایک دن ایسا آئے گا تیرے کاروچ جو دا پوترہ پیدا آئے گا آج ماتہ نان کی تی دیکھ کرنا بے چی بھی اب آج گنڈ رہی ہے ماتہ گڑھلی دی چیرے دا نورنی سی چلے آگا تھا جبا گروہ گومن سنگھ سہب سچے پادشاہ مانی کوکھ میں جا کے سچے سا خونے ہوا سے اس طرح نو پتا جی سچی گاتے جی رب دے آبو جیسا ماند ہے چنگی اولار کوکھ میں چاہ کے نواز کرے مانگر تورن دن تریکہ بدلت ہے اوہ دا اچار میں ہر بدل جہدہ ہے ماتہ گڑھلی دی چیبر میں چھنا آگا ماتہ نان کی تی باہر دوتے ہیں دائی نے آکے اوال دیتی توانو دائیو بے توانے کار پوترہ پیدا آئے گا خون گروہ شہب میں باڑی چکھیا سے جنت پہے ہریا آب دے جنہیں میرا ساتھ گروہ دیکھیا جائے جتنا تو سما میرے کوڑے پر کوشش کر آگا جنہیں جنہیں گروہ گوبن سنگھ صاحب سے پانچ سال کوڑ رہ کے درشن کیتے ہیں پانچ سال میرے ساتھ گروہ گوبن سنگھ صاحب پٹھنا صاحب جنہیں گروہ گوبن سنگھ صاحب پیار دا نام دیتا سی گروہ دی سوچ بہت بشاہد ہے گر وکری آج ساٹھے لوگ گروہ دی سوچ مومی آپ نیدہ بیج بننا چون دے بھی گروہ کے والا ساتھ آہے ساتھ گروہ ساتھ دے میں پٹھنا صاحب تھی تردی تے پارجل پہ مار مجھوکا اور نیروب دائیں یادیتیاں چاہدیاں ہیں پر ایک الپین ہے کہیں کہیں سی حکم نامے بیٹھ گروہ تیر پاگل صاحب نے لکھیا سی یہ جو بھی کرنا ہے ایمان روکنا نہیں کسی آج مہراج کھیڑ رہے ہیں پٹنا سے ہمیں ترتیتے سادنا دی ساکھی سنادنے کی بہت سوکھی ہے سادنا دی گل سننے کی بہت سوکھی ہے سادنا کرنی بہت بہت سوکھی ہے گنگا دے کنارے تے چوراسی سادنا دا جو بیٹھے چوراسی سادنا دا تیو گنگا دے کنارے تے بہتے گنگا دیاں لہرہ بھی سی دیکھتا ہوتا پیئے لہرہ چاہد رہیاں تے میں کہ وہ لہرہ دیکھنیاں گنگا دے کنارے تے نیتر پت کر کے ہر وقت بیٹھا دیتا ہے راں 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 کہا تے میں سمجھتا ہے داس منٹ ارس ہموں بٹھا دیو کہ تُسی نیتر باند کر کے اکھا باند کر کے واہر ہمیں بول دے ہو راں بول دے ہو سچی کہتے دس سا منٹا پہ تو پتہ نہیں مانے کتے کتے اوگ گیا جی گا مالاک نے پانی چکے مالاک کہتے ہیں مالاک نے نشتان ہے نمخ ماہیں چار منٹ پھرے آ رہے ایک نمخ میں چار اپنا دی سہر کرنے دا مانے اور بہت سارے میر ملتے لیوں کہ دیری جب جی سہر چابو کرنے شروع کرنے ہیں ایک اوہ کار کہتے ہیں کردی شوٹی نہاں پتہ نہیں لگتا بیچ دماغ کی تھی گیا بیچ مان کی تھی گیا ایتا کارنے ہیں ساتھا دے مانک کر دے جب جی سہب جنی ٹکڑا اجے جب جی سہب جیان روپ ہے اوہ دے بیچ مان نہیں ٹکڑا دے سادنہ چمان کی تھوڈ ٹکڑا ہے چوڑاسی سال ہوگے بجرگروں اوہ کنگا دے کنارے دے میٹھا رہاں 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 جب رہاں بالا پریتن گرو گوبن سین سے کھیڑ دے رہاں ویسے اوہو نام گرو گوبن رائے سی پر کیونکہ میں ورط ماندی کھڑ دے کھڑ دے آج کنگا دے کنارے پہنٹے کھڑ دے ہونو رام رام بولتے رہاں وہاں تک دی پکتی سفل ہو نہیں ہے مارا آم تو عردتے تھی تسی بے کھو اسی بچہ کا رویچ جدو ہند ہے چھوٹے ہوتے میں اسی نکی نکی گارت دکھا گیا مکینے بیٹا بلو چاہاں تیو بہتے ہیں چاہاں ٹھیک ہے تسی پڑھ رہے ہو پر ساٹھا کرے ہو کلچر دی میں گار کرنٹ کرے ہو یہ ہوئی ایک کام ساٹھا اسی بچہ نکی نے بیٹا چاہاں وہ بھی ایک کو بول دے ساٹھا چاہاں پندت بند بھی کر رہے ہیں چار سال دے میرے بالا پریتھا گروہ کو بھی سکھ ساٹھا دی نیتر بند بھائی پندت دے پول گئے وہ دے اکھاں تے ہاتھ رکھے وہ دے اکھاں وہ دے نیتر پاک وہ دے نیتر ہاتھ رکھے وہ دے کام نے پوڑ موک کیتا جائے جہاں جہاں وہ دے کام نے پوڑ کر کے وہ دے کام نے پوڑ کر کے کہاں بابا جہاں 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 پندت دے سارے ہی سریر بھی ایک دم راسش آگیا مان میں جہاں میری پگتی میں جو بھی گنا پا دیتا چار سال میری مرسی میرے مارک دیتا جیسے رام جی دے درشت کرنے ساریوں پر ایک دیت ہوگی اس رام جی دے سارے سارے نہ تے جڑی میں کہا دے کی تیسی گرگو رسل صاحب ایک وار جڑا تو آڑے نظران ریچ ہو گیا تو آڑی درشنی چاہ گیا ساری عمر تو آڑی گڑی دا بستانہ پانکے رہ گیا وہ پردندی واقعی یہ گل کر دے ہون کے گنگا دے کنارے دے بے کے رام 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 بول دے سکتے ہون گنگا دے کنارے دے بے کے بالا پریتم بالا پریتم بالا پریتم بالا پریتم بالا پریتم بول دے دے جنہا جن تک بالا پریتم کنا پہ چاہ گیا نینا دے بابا جی چاہا اونا جن تک پھر بالا پریتم چالو ہی رہتا ہے شروع ہی رہتا ہے تے اوہ جے شام بھی بہنی ہے نا شام اپنی اٹھنا باس بالا پریتم باکھی جانا ایک چاہ آشبت سنواز دے ملک دا ساری ساری دیاڑی بے کے بالا پریتم جبی جانا آج پانکت جی گڑی بیچو نگ رہے تے پانکت جی وہاں کتی گئی پانکت جی ساتھ ایک کارا ہو پانکت جی اس کار ویچ گئے اسر ویچو کارنی سی ہو رہنی دا مہنس راجہ بندے جاند نینی جاگے پانکت جی رہت دے اینہ کنڈا راجہ پانکت جی رہت دے آج دا سی ہے رانی بیٹھی مشمبرہ دے دے وہ تے چیرے تے بھی اگداسی ہے پچھے آ اینہ بڑھا تو رہ جاؤ کے تے چیرے تے اگداسی کہہ لے کہ پانکت جی تُس ہی ٹھاک رہنو ماندے ہو راپ نو مننوالے ہو اس کار پہ تو آروں اپنے دیل دی اسی کامتا سن رکھے ستھی کار راپ نے سانو بانایا ہو جا دیتا بہت سارے نہیں وہ آپ نے دیل دیا کرنا ساڑے ناغ شیر کرتے بھی شاید یہ سانو کوئی ایک کو سنتوک دیل گئے وہ یہ داستے کہہ لگے تُس ہی راپ نو مننوالے ہو تو آن تو آنو میں ایک آلو کہہ لگا ہے راپ نے سارا کچھ دیتا پر رانی دی موک کھانے گئے اے نام بڑھنا راہ پار سامڑ وڑا کوئی نہیں تُس ہی راپ نو ماندے ہیں راپ نو پینتی کرو ساتھے بناو پندتی نشرتہ میں کھو سچی گار کو کھو آج ساتھے سیخ بھی ایک آلو کہنے تو منا کرو گے ڈیڑی پوز پندت نے کہہ دی انہیں پتہ کیا کہہ لگے امانداری ناغ میں تو آنو اپنے اماندی کا دست ہے ہونہ راپ ہے نا جیڑا وہ پتھران چلی جائے ہیں پچھے میرے راپ کی تھے تھاگر کی تھے کہہ لگے جے میں نو پوچھ کے بکھو تھاگر پٹھنے نیاں گڑیاں میں کھیٹ رہے ہیں اور اکنا ہوں بالا بریتم ہے راڑوں سے سمیں راڑینوں کے اندر تیار ہو بالا بریتم کو چلے جانے ہیں پندت جی نے آکھیا کہہ لگے ایک گل تیار نہ سنو میں ایک تھانتے دیکھ کے بیٹھا ساں بالا بریتم نے آکے میں بھاگ لائے تسیمی راڑین کو کار بے کے یاد کریں بالا بریتم پچھے ہمیں کہ کی نہیں یاد کریں سدھا جائے طریقہ دسیاں کہ راڑین کار بے کے باس بالا بریتم بالا بریتم بالا بریتم بالا بریتم بولنی جائے جیسے دین تیری سادھ نہ سفل ہوگی اوہ سدھا بالا بریتم تیرے گوڑ آ جائے میں کہیں آج سادھے گوڑ پڑھ دوں آج تے گربانی ہیں اپنا گروہ کی باڑی رہی بھی یاد کریں اوہ دے گول گروہ باڑی نہیں سی اوہ دے کارجی کوئی شبد پاہ دیتا گیا بھی جے اوہ دے درشن کریں تے بادا بریتم بہت تے درشن اوڑ گئے ایتھو تک پٹنا صاحب تخت صاحب راڑین کاردہ رشتہ تسا منٹ آ دا اے مدل بھی چوندے تک ترکے پڑین گل جہ دے بچنا نو کماؤنا سکھی ہے جیڑا بچنا نو کماؤنا وہ سیکھنی ہے ہرانی ان کا رچ بیٹھی بالا بریتن بالا بریتن بالا بریتن بالا بریتن بول دی ہے پائی میر سمت یہ کود آرہ دیں 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 وہ کہیں دے جدو بندہ سمبرل کا آتا ہے نا جدو بندہ پردی باڑے رسطے تے تردہ ہے کئی پر یو دا صبح اس آمدی تراؤں دا جیڑا نوہ نوہ ہی روکھنو لگا ہے باڑوں ہارے راگ دیں تردہ نوہ کود آرہے آپ دن دیکھو جدو دی شروع آتاں دی باڑوں ہارے راگ دیں انتروں کود آرہے گا جیڑا نوہ ٹانی نار لگی رہا دے ہو وہ صبح آب بدلے گا اپنا وہ باڑوں تے ہو جائے گا لان کدر دا تھوڑا جا لان کدر دا نشدے گا انتروں جیڑی کوڑا تلسی ہو بدل کے کتھاس پر اوپتہ در کرے گی تی جیو مو بھور سوما لگی رہا دیو نا تیو آب نیس خواہج تک دل دی کرتا باڑ دا راگ پیڑا جا دا انتروں مٹھا ہو جاتا پہلا کوڑا ہو جاتا بلکل نہیں کھاندہ جاتا پھر کھٹاس ہوندی ہے پھر مٹھاس کرتی راسو پرداؤ دے ہو جاتا باسے سے طرح ملوک دا جی بنا ہے پہلا کریں کئی بار باڑی پڑن لگیاں شفرن کرن لگیاں مانا نہیں لگتا رو پھر کاؤڑے اور بھی بولتا ہے پاڑناپدی طرح لگا رہے روکھنا باب ٹوڑیا رہے کرپاڑی دے نا پرمیشن دے نا جی میں آپ در اینڈ آ جاتا ہے راسو پر ڈبوں میں بندے دے جیبن ریچ بھی راسو پر جاتا ہے بارانے ساری رات میں ٹھی رہے بالا پریتم بالا پریتم بالا پریتم جبتی کئی دن ہوگے مانا راہے نہیں آئے ہوندے انہوں شریف بھی سوڑ بھی بھی میں میں شریف ہوں بیٹھی ساری رات بالا پریتم بالا پریتم جبتی رہے نیترہ چو موٹے موٹے ہوں جو تے میں میرتی کریں جے واقعی اپنی جدگی جروحانیت کماؤنی ہے دیکھو پڑھائی نہیں چاہیتی سب کچھ چاہیتا پر اوک روپ جن کو آنیاں تو کماؤنی ہے کدی رات بیہ کے گروہ نو یاد کر کے مکے کی میں گروہ کلا برتا ہوں وہ ساری رات بیہ کے بالا پریتم بالا پریتم نیترہ چاہاں جو آج اگر طویلہ ہویا بالا پریتم کھیٹر دکھ لے آج ہاں گیت گیند کھنڈوں تے کھنڈی سی کھنڈوں نہ ہو گیند کا کھنڈی نہ ہاکی نہ اتنے بہت جالا جو بھی ہاکی ماری کھنڈوں کھنڈی ماری کھنڈوں کھنڈوں گیند ریڑ دی ریڑ دی رانی censرہ دی خیج بھالا پریتم کھنڈ کھنڈ ن absol焗 ڈی سی ڈی ڈی ہوتی تے میرا ہی نام پاڑ پر لے رہی ہے مارالی میں کیوں انہوں شریعتی سودھ بودھ نہیں پر نام میرا پتر باشنہ ویچ لے رہی ہے سمتان کی جنورت ہے مارالی جو دھی بودھ بیٹھے کہنے کہ ماں اکھاں کھو رہی ہے انہوں بلکل سودھ نہیں سی بھی میں نے کسی نے اواز مالی پھر آکھا ماں اکھاں کھولو نیتر کھولو انہوں نہیں سودھے کیونکہ کارنے سی آگ تک کسی نے پٹرانی آکھا کسی نے رانی آکھا ماں نہیں سی کسی نے آکھا تے ہونہ ماں بھی نہیں بھی کسی نے آکھا تکین نہ آیا لیکن تاسی آئی انہیں رانی نے پوٹے تو پھڑ کے ہلایا رانی جنگی اوہ ایک دی کہتی تسی کون مارالک انہیں ہاتھ ہوگی اینہ جی رو گیا روز رات میرا نام لیندی میں بالا پریتم لانکہ داسی سیوں کہہ لگی اچھا بالا پریتم کرپا کرو دیا کرو راہی کا سمتال نہیں اے لکھتے کوئی کرپا کرو بالا پریتم کہہ لگے